لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ قبر دباتی ہے لیکن جب بات مومن کی ہو تو قبر کا پھر کیا عالم ہوتا ہے اس زمن میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منکر نکیر کی آواز اور قبر کے دبانے کے متعلق مجھ سے بیان کیا مجھے کوئی چیز لذت نہیں دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ منکر نکیر کی آواز مومنین کے کانوں میں ایسی ہے جیسے کہ عصمت سلمہ آنکھوں میں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق عصمت سلمہ آنکھوں کو روشن کرتی ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی ان کے لیے تو ایسے ہے جیسے کہ عصمت کا سلمہ کہ جو آنکھوں کو اور بینائی بڑھا دیتا ہے اور قبر کا مومنین کو دبانا ایسے ہے جیسے کہ مہربان ماں کہ جس سے اس کا بچہ سردرد کی شکایت کرتا ہے تو مہربان ماں اس کے سر کو بہت نرمی سے دباتی ہے لیکن اے آئیشہ خرابی ہے اللہ کے متعلق شک کرنے والوں کے لیے کہ وہ اپنی قبروں میں ایسے کچھ لے جائیں گے جیسے کہ پتھر کا انڈے کو کچھل دینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسے ابن مندہ نے روایت کیا ہے حضرت محمد تیمی فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قبر کے دبانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمین انسانوں کی ماں ہیں اور انسان اسی سے تو پیدا کیے گئے ہیں کہ انسان مٹی سے منا ہے اور مٹی زمین پر ہوتی ہے پھر ایک لمبے عرصے تک زمین سے غائب رہنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی طرف لوٹتی ہے تو زمین ان کو اس طرح دباتی ہے جس طرح کے شفیق ماں بچے کو ایک مدد سے غائب رہنے کے بعد بچے کے ملنے کی صورت میں اسے پیار سے دباتی ہے تو جو اللہ کا مطی ہوگا قبر اسے نرمی و مہربانی کے ساتھ دبائے گی اور جو نافرمان ہوگا اس کی نافرمانی پر ناراض ہوتے ہوئے اسے سختی سے دبائے گی تو حضرت محمد تیمی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو یوں تفصیلاً بیان کیا ہے یہی تو کمال ہوتا ہے نا میرا بھائی علماء کا جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں وسرات ہوتی ہے علم ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کھول دیتے ہیں تو وہ تمام عقدے جو ہے وہ حل کرتے ہیں اور اس روایت کو ابن عبی دنیا نے اس قول کو محمد ابن تیمی محمد تیمی کے اس قول کو ابن عبی دنیا نے روایت کیا ہے اللہ تعالی علماء کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمارے آخرت کے قبر کے تمام منزلوں کو آسان فرمائے وما علینا اللہ البلاق